اللہ حیرہ و السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چانل کوکنگ و فاتیمہ کیسے آپ سب ہمیں کرتی ہوں آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیر و خیریر سے ہوں گے خوشح بات ہوں گے اس میں مسکراتے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ عام کے اچار کی بہت امیزنگ سی داسوپی لے کر آئی ہوں آج میں آپ کے ساتھ جوہے ناپنے دادوں کی بنائی ہوئی یعنی کہ ان کے ہاتھوں سے سکھی ہوئی میں نے یہاں پہ جوہے نا آج عام کے اچار کی ریسے پی شیئر کرنی ہے تو آپ نے نا ویڈیو کو بینے سکپ کے اینڈ تک لازمی سے دیکھنا ہے آپ کے لئے کچھ ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ یا ریسے پی سکھاؤں گی آپ کو کس طرح ہاں سے گھرنا عام کا اچار گھر میں ہومنٹ طریقے سے دیڑ تک یعنی کہ سالوں تک آپ اسے سیف کر کے رکھ سکتے ہیں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل وائز سٹیپ بائی سٹیپ سکھاؤں گی تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سے واش کرنا ہے اور ریسپی اچھی لگے تو ریسپی کو تھمز اپ ضرور سے دیجئے گا تو چلیں پھر ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں تقریباً دو کلو کچھ آم کا اچار بنا کر رڑی کر رہی ہوں تو میں نے یہاں پہ تقریباً دو سے تین خود کاٹی تھی اور باقی تمام میں نے باہر سے ہی یعنی کہ جو دیتے ہیں سبزی وغیرہ والے ان سے ہی میں نے یہاں پر کچھی آم بھی کٹ والی تھی کیونکہ ان کے پاس تیز کوئی چھوری وغیرہ ہوتی ہے کٹر وغیرہ تو اس سے وہ اچھا سا کاٹ کے دے دیتے ہیں تو یہاں پر میں نے دو سے تین آپ کے سامنے کٹ کی ہیں کہ کس طرح سے کٹ کی جاتی ہیں اور کس طرح سے چاپ کروں گی تو یہاں پر میں نے اسے بیس سے دو سے تین کٹ لگا لے اس طرح سے میں نے تقریباً بھی نا بیس سے دو پارٹ کرنے کے بات چار سے پانچ ایک سائز پر جو نا کٹ لگا لیا اس کے بعد دوسرے سائز پر اسی طرح سے میں نے تمام جو نا گھر میں بھی کر کے رکھی اور باہر سے بھی میں نے جو نا ایک سائز کی کٹنگ کروائی کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کچھ بڑے اور کچھ جو نا چھوٹے سائز نہیں ہونے چاہیے سارے ایک ہی جو نا سائز کی ہونے چاہیے اگر باہر سے اگر آپ کروائے ہیں کٹنگ نا آمبیوں کی یعنی کہ جو کچھ آم کہتے ہیں کچھ لوگ کچھ آم بھی کہتے ہیں تو باہر سے اگر آپ کے سائز سوڑے سے بڑے بڑے کٹ کے آ جائے نا آمبیوں کے تو آپ اپنے حساب سے بھی انہیں کٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے تقریباً بھی دو کیلو کے قریب کچھ آم لے لی ہوئی ہے تو اسے نا ہم نے یہاں پر کچھ مسائلے لگا کرنا تقریباً بھی نا پورا ایک دن کے لیے اسے ہم نے دھوپ میں رکھنا ہے تو یاد رکھئے گا پہلے جو ہے نا تمام چیزیں جب ہم نے لینی ہے نا اچار بنانے کے لیے وہ صاف ستری ہونے چاہیے اور جو ہے نا بلکل بھی پانی جو ہے نا آپ اسے بلکل دور رکھئے گا جب آپ اچار بنا کے ریڈی کریں تو یہاں پر ہم نے 2 ٹیبل سپون نمک 2 ٹیبل سپون حلدی لگا کے اچھے سے مکسنگ کرنی ہے تمام جو ہے نا آمبیوں کے اوپر اچھے سے نمک اور حلدی لگ جائے جب اچھے سے تمام چیزوں کے اوپر جو ہے نا یعنی کہ تمام آمبیوں کے اوپر نمک اور حلدی لگ جائے گی نا تو اسے ہم دھوپ میں رکھ کر پورے چوبیس گھنٹے کے لیے اسے ہم نے دھوپ میں رکھنا ہے دھوپ جو ہے نا زیادہ دیر کے لیے نہیں ہوتی یعنی کہ صبح اگر چھ بجے سے لگائیں تو تقریباً بھی چار سے پانچ یہ زیادہ سے زیادہ چھ بجے تک کی دھوپ ہوتی ہے تو آپ جو ہے نا صبح چھ سے شام چھ بجے تک کی دھوپ اسے لازمی لگائیے گا اس طرح سے جو تھوڑا بور نمی ہوگی نا وہ اس کی ختم ہو جائے گی یعنی تمام مانسٹر جو ہے نا ختم ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے جو ہے نا دھوپ میں رکھ دیا ہوا ہے تو یہاں پر میں نے صبح چھ سے شام چھ تک اسے جو ہے نا دھوپ میں رکھا تھا اس کے بعد دوبارہ سے میں نے جو ہے نا صبح 6 بجے دوبارہ دھوپ میں رکھنے کے بعد 12 بجے میں نے پروسس شروع کر دیا تھا تو یہاں پر میرا جو ہےنا اگلا دن ہو چکا ہوا اگلے دن میں نے سب سے پہلے یہاں پر یہ کام کرنا ہے کہ میں نے جو ہےنا تیل کو گرم کر دینا ہے تو یہاں پر ہم نے اچار بنانا ہے تو سرسو کا تیل اچار پہت زیادہ میٹن سے بنتا ہے تو سرسو کا تیل ضرور سے آپ نے ایڈ کرنا ہے اگر آپ اچار بنا کے راڈی کریں تو سرسو کے تیل کو میں نے جو ہےنا اتنا بوائل کرنا ہے اتنا پکانا ہے کہ جب آپ ہاتھ رکھیں نا اس طرح سے تو آپ کا ہاتھ جو ہےنا رکھنے نہ پائے یعنی کہ زیادہ ہیٹ اگر آپ کا ہاتھ جو ہےنا برداشت نہ کر سکے صرف اتنا ہم نے اسے پکانا ہے تھوڑا سا سمیل آنے لگے گی اچھی سی خوشبو آنے لگے گی اور ہلکا سا اس کا دھوان سٹارٹ ہو جائے گا نا تو اتنا ہم نے اسے پکا کر راڈی کرنا ہے تو یہاں پر ہمارا تیل تقریبا مینہ پانچ سے دس منٹ کے دوران پک راڈی ہو چکا ہوا ہے بابلز بننا سٹارٹ ہو چکے ہوئے تو دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی گرمائش ہو چکی ہوئی ہے تیل کے اندر اور ہاتھ اب ہمارا جو ہےنا رکھا نہیں جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا تیل بلکل جو ہےنا وہ راڈی ہو چکا ہوا ہے اسے ہم روم ٹیمپریشور پر تھنڈا کر لیں گے بلکل تھنڈا کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی تو یہاں پر ہماری آمبیاں جو ہےنا ورڈی ہو چکی ہوئی ہیں اپنے سائز سے جو ہےنا کم ہو چکی ہوئی ہیں سمام جو ہےنا مویسر ان کا ختم ہو چکا ہوا ہے اب کچھ لوگ کہیں گے کہ اس کے اندر پانی نہیں نکلا کیونکہ ہر ویڈیو میں یوٹیوب پر جو ہےنا یہی دکھایا جاتا ہے کہ آمبیوں کے اندر سے پانی نکلتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو بلکل سچ دکھا رہی ہوں آپ کے سامنے میں دیکھ سکتے ہیں کچھ بھی نیچے اس کے اندر پانی نہیں ہے کس چیز کا پانی ہوگا آپ مجھے یہ بتائیں آمبیوں کے اندر کہاں سے پانی آئے گا آپ یہ بھی تو سوچیں اگر دوپہر میں ہم دھوپ میں کڑکتی دھوپ میں یہ چیزیں رکھیں گے تو مویسر تو ویسے بھی اوڑ جانا ہے مویسر کہاں سے رہ جائے گا پانی کہاں سے نکلے گا تو یہ سب کچھ میں تو نہیں سمجھتی کہ ریل ہے اگر ریل ہو تو آپ مجھے کومن سیکشن میں ضرور سے بتائیے گا کس طرح کا پروسس ہوتا ہے کہ نہیں یعنی کہ آمبیوں کو ایک دن رکھنے کے بعد میچے سے پانی نکلتا ہے یا نہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ آمبیاں ہماری بلکل مویسٹر فیری ہیں آپ کے سامنے میں نے آمبیاں دکھائیں تو یہاں پر ہم جو ہے نا کچھ مسالے ریڈی کر لیں گے تو ایک پین کے اندر میں نے یہاں پر 4 ٹیبل سپون میتھی دانا 4 ٹیبل سپون رائی دانا 4 ٹیبل سپون سانف 1 ٹیبل سپون بھر کے ثابت کالی مرچیں 2 ٹیبل سپون یہاں پر میں نے کلونجی آئیڈ کر کے تمام مسالوں کو 1 ٹیبل سپون میں نے شاہد زیرہ بھی آئیڈ کیا تمام مسالوں کو ڈرائی روست کر لیں گے اچھی سی خوشبو بنانے کے لئے اچھی سی خوشبو لانے کے لئے تمام مسالوں کو فرش کرنے کے لئے ڈرائی روست کیا جاتا ہے تو ہم بھی ڈرائی روست کر لیں گے اس کے بعد اگر آپ گرائنڈر مشین میں ایڈ کر کے اچھا سا گرائنڈ کرناچוא تو وہ بھی کر سکتے ہیں ٹائم کی اگر آپ کے پاس بچت آپ نے کرنی ہو تو آپ یہ پروسس بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے اس طرح سے جس طرح سے اگر آپ کے پاس یہ چیز نہ ہونا کوٹنے والی تو آپ کسی بھی گرانڈر ماشین نے بھی کر کے رڈی کر سکتے ہیں تو ایک ایک کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے یہاں پر مسالہ اچھے سے دردرہ فارم میں پیس لینا ہے تو اسی طرح سے ہم نے تمام اسچار بنانے کا مسالہ بنا کے رڈی کر لینا ہے تو یہی پروسس ہوتا ہے لیکن یاد رکھئے گا جب بھی آپ اچھار بنائے نا تو پاک ساف ہو کے بنایا کریں اور تمام جتنے بھی آپ برطن لینا سارے ڈرائے خوشک ہونے چاہیے پانی کا ذرہ کترہ بھی آپ کے پاس نہ ہونا چاہیے جب آپ اچھار بنا کے رڈی کریں تمام برطن بھی آپ کے جو اینا ڈرائے ہونے چاہیے اور آپ کے ہاتھ بھی ڈرائے ہونے چاہیے نہیں تو اچھار نہ بلیک پڑھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے سٹارٹ کر دیتا ہے اگر آپ پاک نہیں ہوتے تو اس کا بھی بہت زیادہ ایفیکٹ پڑھتا ہے اچھار کے اوپر یہ ایک جو اینا تھوڑی سی کوئی ہڈی کے جو بڑوں سے چلی آئے یہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جب ہماری دادیاں نانیاں اچھار بناتی تھی نا تو بہت جو اینا ڈھکا چھپا کے بناتی تھی تو اس طرح ہاں سے نا بنتا ہے تو بہت ٹائم تک ہم جو اینا اسے سیف کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارا مسالہ ریڈی ہو چکا ہوا ہے اس مسالے کو نا ہم ڈائریک سے آمبیوں کے اوپر جو اینا اسے ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد تمام جو اینا ہم آمبیوں کو اچھا سا جو اینا مکس کریں گے مارینیٹ کریں گے اس کے بعد ہم ایک اور جو اینا اس کے اندر انگریڈیونٹس ایڈ کریں گے جس سے یہ ہمارا جو اینا اچھا فل جو اینا ریڈی ہو جائے گا تو مسالہ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے جو سرسو کا تیل ریڈی کیا تھا نا گرم کر کے اسے ہم نے روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کیا جب تیل ہمارا بلکل تھنڈا ہو گیا نا اس کے بعد جو اینا ہم نے اس طرح سے مسالے کے اوپر جو اینا ایڈ کر دینا ہے سرسو کا تیل ضرور شاد کریے گا سرسو کے تیل میں ہی اچھا آپ کا مزیدار فلیور فلسہ بن کر اڈی ہوگا تو یہاں پر ہم نے جو اینا تیل کی مقدار زیادہ رکھنی ہے کیونکہ تیل زیادہ ہی ہوتا ہے یاد رکھئے گا میری ٹپ اگر آپ کا تیل جو اینا ایڈ کرنے کے بعد جو اینا کم ہو جائے تو آپ تیل پکا کے دوبارہ سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں تمام مسالے کو تیل کو ہم آم بیو کے اوپر اچھا ایڈ کرنے کے بعد دوبارہ سے اچھا سے مکس کریں گے ویل کم بائن کریں گے اچھا سے میرینیٹ کریں گے تاکہ تمام مسالہ آم بیو کے اوپر اچھا سے ہی لگ جائے اگر آپ کا مسالہ آم بیو کے اوپر زیادہ نہیں لگتا ہے کوئی مسئلہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے جب ہم اسے مرتبہ یا کوئی برنی وغیرہ ہم ایڈ کرتے ہیں یہ تمام مسالہ ایک سائیڈ ہو جاتا ہے تب ہم نکالتے ہیں اور اچھا فل پک جاتا ہے تب یہ تمام مسالے کا فلیور آم بیو کے اندر بھی آ جاتا ہے تو یہاں ہمارا تمام مسالہ ریڈی ہو چکا ہوا ہے اچھا کا اسے ہم اس طرح کی برنی میں رکھ دیں گے اگر آپ کے پاس مرتبان ہونا تب اس میں بھی رکھ دیجئے گا جو ہماری دادی ہوتی تھی تو وہ مرتبان میں بڑے سے رکھتی تھی اس کے اوپر ململ کا کپڑا لپیٹ کے اسے دھوپ میں تقریباً بھی ایک ہفتہ رکھتی تھی اس کے بعد اسے دوبارہ سے اٹھا کر اور جو انہیں اسے پلٹتی تھی کسی برطن میں ڈال کے اس کے بعد جو انہیں دوبارہ سے رکھنے کے بعد تقریباً بھی منت پر اسے دھوپ میں رہنے دیتی تھی اور ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ امیزن سا اچھا آئی ون کے ریڈی ہوتا تھا تو یہاں پر جو بچا ہوا مسالہ ہے نا تو یہ بھی ہم تمام ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد اگر آپ کو لگے نا کہ تیل کم ہے تو آپ اس کے اندر تیل زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں میں نے تیل اس لیے نورمال ایڈ کیا ہے کیونکہ جب اچار بننا سٹارٹ ہو جائے گا نا تو یہ تیل جو ہے نا اوپا آنا سٹارٹ ہو جائے گا تو آپ اپنے برطن کو زیادہ بڑا رکھنا چاہ رہے ہیں نا تو اپنے حساب سے رکھئے گا لیکن اگر چھوٹا برطن ہے نا تو تمام کونٹیٹی کو لیویل کی رکھیے گا تو یہاں پر میں نے مسالہ ایڈ کر دیا ہوا ہے مسالہ جو پچھا ہوا تھا نا اس کے اندر میں نے ون ٹی بھالے سپون بھر کے نمک شامل کر دیا اس طرح ہاں سے نمک آپ ایڈ کریں گی نا یقین کریں بڑا زبردہ سب فلیور آئے گا تو یہاں پر میں نے تمام جو ہے نا چار بنی کے اندر ایڈ کر دیا ہوا ہے ہم نے ایک ہفتہ نا پورا جو ہے نا دھوپ کے اندر رکھنا ہے آپ چھت پر رکھ دی جائے گا اور اسے بلکل سے بھول جائیے گا اس کے بعد ایک ہفتے بعد نا اسے آپ نے چمس لگا کے جو ہے نا الٹ پلٹ کر کے اچھے سی مکسنگ دوبارہ سے کرنی ہے جب مکسنگ کر لیں گی نا دوبارہ سے اسے آپ نے ایک ماہ کے لیے جو ہے نا دوبارہ سے دھوپ میں رکھ دینا ایک ماہ کے اندر آپ کا اچھار امیزنگ سا جو ہے نا بن کے رڑی ہو جائے گا تو اگر آپ کو میری اچھار بنانے کی سیمپل اور بہت زیادہ تھنٹک سی مزیدار سی ریسپی پسند آئی سالوں پرانی یہی ریسپی چلی آ رہی ہے تو آج آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا اگر آپ کو یہ ریسپی میری پسند آئی تو پلیس ریسپی کو تھمزب ضرور سے دیجئے گا چانل پڑی ہوں تو پیس چانل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اگر آپ نے میری ریسپی کو پسند کیا تو پلیس ریسپی کو کومنٹ سیکشن میں ضرور سے شیئر کریے گا تو چانل جی ملتے ہیں نیکشری ویڈیو میں جب تک اپنا خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں آدھ رکھے گا ملتے ہیں نیکشری ویڈیو میں بہت ہی آسان سیمپل اور یونیک سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ